خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے فیصل آباد کی علاقہ جک نمبر اٹھائیس جن بے میں صدہ بہار ایم پی اے چودری زفر اقبال ناغرہ کی چودری افزار جٹ کے ڈیرے پر سیاسی میٹنگ جس میں مٹو کجر اور تمام برادیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی فنسوسی شرکت اس موقع پر چودری زفر اقبال ناغرہ کا کہنا تھا اس حلقہ میں آج تک کوئی ایم پی اے دوسری دفعہ لگاتار کامجاب نہیں ہوا اس حلقہ کے عوام کا میں بہت مجھکور ہوں کہ انہوں نے دو آزار آٹھ میں پھر تیرہ میں مجھے آزاد حصیت میں پھر ٹھارہ میں مجھے کامجاب کرایا اس پہ بھی میں اس حلقہ کے عوام کا بہت مجھکور ہوں لیکن اس میں ایک بات یہ واضح ہے کہ میرے دروازے پہ جب بھی کوئی دوست آیا جب بھی کوئی بزرگ آیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے بلد تفریق اس کی خدمت کی اور جب کسی آپ دیاتوں میں دڑا سسٹم ہے لیکن جب دڑے کی بات آئی دو دڑے آپس میں لڑے تو پھر میرے جیسا دڑا بھی کسی نے نہیں کہا دڑے کے میں ساتھ ہوں اس کا بہر پور ساتھ ہی ہے لیکن میں یہ بات کسی کے خلاف نہیں کرنا چاہتا جن کے میں ساتھ تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے جو انہوں نے مجھ کے ساتھ کیا ہے ان کی میربان ہے جو میں نے ان کے ساتھ کیا اس کا عجر مجھے اللہ تعالیٰ دے تو انشاءاللہ آئندہ آپ کا اور میرا ساتھ چلے گا اور اللہ تعالیٰ کی میربانی سے جس طرح دوہ در آٹھ سے لے کر پندرہ سال میں اس حلقہ کے عوام کی خدمت کی اس الیکشن میں بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ میربانی کرے گا جب ہم تمام دوست کٹھے ہو کے چلے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ پہلے میں چلتا تھا دھڑے کے ساتھ اس طرح آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ کو بلکل میرے سے انشاءاللہ کوئی بھی قلعہ نہیں ہوگا اس حلقہ میں کوئی آج تک بچیوں کا کالیج ہے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے تین کالیج بنوائے نڑ والا بنگلہ پہ میرا والا بنگلہ اور بنولہ روڈ سکول اپ کریڈ کروائے بشمارت رکھیتی کام کروائے آج یہ سڑک جو نڑ والا روڈ ہے یہ بھی شروع ہونے لگی ہے ٹینڈر ہو گیا ہے اور یہ بھی ہم نے ڈیڑھ ماہ کے اندر جب ہماری حکومت پنجامی ہے گی تو بجٹ میں میں نے رکھوائیا اور تیرہ کروڑ سے تی چک سے نڑ گمی پر بنگلہ تک بنی گی نڑ والا بنگلہ ساہی 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 میں چیلنج کرتا ہوں آج آپ ان کے ساتھ رہیں اگر وہ سڑک میں نے منظور نہ کر رہی ہو تو میں ہلکہ میں سیاست بننے کو جو چوکی بائی پاس چوک پر چوکی ہے اس کے ساتھ بان بان ٹو بھی اس کلکہ کے لیے منظور کر رہا ہے وہ بھی جلد کام شروع ہونے والا ہے دکھتر ہوگا تاکہ ہمارے کوئی بزرگ کوئی ہمارے ضرور پڑتی ہے ہسپتال جانے کے لیے تو آپ کال کریں گے وہ اس سلکہ کے لیے سہولت میں سہست کریں گے وہ ان کو ون ون ٹوٹ کی گاڑیاں فائر برگیڈ کی اور ایمبولیس وہاں مجسر ہوگی تاکہ اس سلکہ کے عوام وہاں مستفید ہوگا اس کے علاوہ ایک سڑک اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے میں نے دیالگاڑ سے لے کر میں اپنا دیالگاڑ سے ایک چک سے ہوتی ہوئی ان گاؤں دیاتوں جو دے بار چنن کے تک پچھونجہ کلومیٹر بان میں ایک روڑ سے منظور کروائیے وہ بھی انشاءاللہ چاند دنوں میں شروع ہونے بارے اس سے تقریباً پچیس تیس دیہات بارہ پھر چوڑی وہ کارپٹ سڑکہ اور بنے گی اور پچیس تیس دیہات مستفید ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے بس وہ ڈیڑھ ماہ بھی اتنا کام ہم نے کروا ہے ون ون ٹو ٹو یہ روڑ چرین میں کروڑ کا ہے وہ روڑ اس کے علاوہ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں افضال گل صاحب بھی بیٹھے ہیں میرا نمبر آپ کے پاس آئے لے لیں جب بھی آپ میرے دفتر چوبہ جمعہ افتا تبار میں بیٹھتا ہوں میرے دروازے آپ کے لئے پھولیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کے ساتھ چلیں گے میرا ماضی اگوا ہے کہ آپ دوسرے دیاتوں سے اپنے گاؤں سے چیک کر سکتے ہیں کہ میں جس کے ساتھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے پوری نیک نیتی رومانداری سے ان کے کام کرنے کی ان کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے واقعی اگلے کی مہربانی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے میری صرف اور صرف جو ہے سیاست کا مقصد لوگوں کی خدمت کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کی بے عدم ہے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس مشکل وقت میں آپ نے میرا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے انشاءاللہ جب ہم کٹھے چلیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ایندہ الیکشن میں سرکرو کرے گا اور انشاءاللہ ہم کٹھے چلیں گے آپ کے گاؤں کی ترقی کے لیے اس حلقہ کی ترقی کے لیے اور اس حلقہ کے عوام کے مسائل حل کرنے کے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کٹھے چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میل جو کرے ایک دوئے کے مشورے سے آپ کی مشابرہ سے گیل صاحب کی کہاں آپ زرگوں کی مشابرہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گاؤں کے بھی اور اس گرد کے دیاستوں کے مسائل حل کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آخر میں پھر تمام دوستوں کا بہت شکور ہوں اور خراج تحسین آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ کی بہت مربانی کہ آپ نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا انشاءاللہ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے تاکہ میں آپ کے حسان کا بدلہ چکا سکتا مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے میرا امجد افیشل